میرے رضا یاری رضا اچھے رضا دل میں بسا ہے قامت زیبہ حامی سنت عالی حضرت امام ایل سنت عظیم البرکت موران الشاہ احمد ادا خان علیہ رحمت الرحمن ایمان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ نہایت ہی تابناک اور روشن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ایسا یقین کامل اور ایمان کامل کا درجہ حاصل تھا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں ہر حدیث حق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایمان کے جو درجات ہوتے ہیں ان کا جو کمال درجہ کا ایمان تھا مثلا بریلی شریف میں تاؤن کی وبا پھیل گئی اور شدت اختیار کر گئی آپ کو سخت بخار آ گیا تھا مسوڑے پھول گئے مو بند ہو گیا بولنا ناممکن تھا مو بالکل بند ہو گیا ایسے مسوڑے پھول گئے کانوں کے بیچے گلتیاں بن گئیں تو طبیب نے سات آٹھ بار کہا کہ آپ کو تاؤن ہو گیا تو آپ خود یہ ملفظہ شریف میں فرماتے ہیں طبیب نے مجھے سات آٹھ بار کہا کہ تاؤن ہو گیا لیکن میں بول تو سکتا نہیں تھا میرا مو بالکل بند تھا لیکن میں اندرونی طور پر مطمئن تھا مجھے تاؤن ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مریض یا کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ اللہ مم مبتلاک بھی وفضلنی علا کثیرم ممن خلق تفضیلا تو اس کو کبھی بھی وہ مرض نہیں ہوگا تو الحمدللہ میں نے تاؤن زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی اس نے مجھے کبھی تاؤن نہیں ہو سکتا رات ہوئی استراب بڑھ گیا گرب اور بیچنی بہت زور پکڑ گئی اور میں پریشان ہو گیا تو میں نے دعا کی اے اللہ نے حبیب کے ارشاد کی صداقت مجھ پر ظاہر فرما دے اور طبیب کا قدم اور جھوٹ مجھ پر ظاہر فرما دے تو ایک دم میں نے محسوس کہ کان میں کوئی کہہ رہا ہے کان میں مجھے کسی نے کہا کہ مسواک اور کالی مرچیں مسواک اور کالی مرچیں تو میں نے اشارے سے پھر گھر والوں کو بولا کہ مسواک اور کالی مرچیں حاضر کر بول دو سکتے نہیں تھا وہ بالکل بند تھا جب مسواک اور کالی مرچیں حاضر ہو گئی اور پسوانی کالی مرچیں تو مسواک سے ہلکا ہلکا زور دے کر تھوڑا سا موں کھول لیا میں نے اور مسواک موں میں اٹکا دی تاکہ اب تھوڑی جگہ ہو لیا پھر کالی مرچوں کا صفوف جو تھا وہ میں نے موں میں تھوڑا تھوڑا ڈالنا شروع کیا اور اس طرح وہ جو تو مسوروں پر پہنچا ایک دم مجھے خون کی ایک الٹی آئی اس میں ایک کلی بر خون نکلا مگر تکلیف کوئی نہیں پھر چند دموں کے بعد ایک اور خون کی کلی نکلی تکلیف کوئی نہیں اور میرا موں بھی کھل گیا کان کے پیشے گلتیاں ختم ہو گئی اور دو تین دن میں بخار بھی اتر گئے اور میں نے طبیب کو بھی کہلوا جائے گئے تمہارا تاؤن بھاگ چکا ہے ایسا حدیثوں پر اعتقاد ہے کہ میں دعا پڑھ لیں خلاص اب انشاءاللہ مجھے وہ بیماری نہیں ہو سکتا یہ دعا یاد کرنے والی ہے یاد کرنا چاہیے جو بھی مریض ہو جو بھی مصیبت زدہ ہو اس کو دیکھ کر پڑھ لو تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہو اعلیٰ حضرت کی شان عجیب ہو گریب ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں بد مذہبوں کا مردہ دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بھلا ہے اب بیماری ٹھیک ہے اگر ہو بھی گئی بندے کو تو کوئی حرج نہیں ہے کچھ بھی ہے ایمان تو سلامت ہے اور خدا نہ خاصتہ کفر کی بیماری ہو گئی تو لاکھ تندرستیاں کس کام کی کفر کی بیماری جو ہے وہی تو اصل بیماری اور خطرناک تری نیواری تو بہران یہ کہ اللہ تعالی امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالہ موران الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے نقشے قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیں میری رضا یاری رضا اچھے رضا دل میں بسا ہے قامت زیب حامی سنت عالی حضرت